اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بی زیڈ یو نیوز اور میں ہوں نمان رفیق وادی سندھ کی طرز تعمیر میں نیلی نیٹوں کے استعمال کے فن کو فنے کا شکاری کہا جاتا ہے اس صدیوں پرانے فن کو زندہ رکھنے والے کاریگروں کی زندگی کن مشکلات کا شکار ہے آئیے دیکھتے ہیں مزر عزیز کی اس ریپورٹ میں نسیم کا تعلق ملتان کے اس قدیم خاندان سے ہے جو پچھلی دو صدیوں سے فنے کاشی کاری کی خدمت میں مصروف ہے فنے کاشی کاری اگرچہ تیرہیں صدی اس سندھ میں سرزمین ایران سے وادی سندھ یعنی موجودہ پاکستان میں مطارف ہوا مگر ملتان کے کاشی کاروں نے اس فن کو بامی اروج تک پہنچایا وسیم کا شمار بھی ان چند ماہر کاشی کاروں میں ہوتا ہے جو بے جان مٹی کو خوبصورت انٹوں کی شکل دے کر فنے کاشی کاری کو 21 صدی میں بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں مگر فن کی مناسب قدر نہ ہونے کے باعث وسیم کی مالی حالت خاصی دگرگوں ہیں اور وہ زمانے کی بے رخی کا گلا کرتے ہوئے نظر آتا ہے ہمارا خاندان دو سو سال سے یہی کام کر رہا ہے اب میں پاکی صاحب چھوڑ چکے ہیں اب میں اکیلہ ہی اس کام کو کر رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا معافضہ کوئی خاص نہیں مل رہا محنت بہت زیادہ کرنی پرتی ہے لیکن اس کا تو اب یہ حال ہو چکا ہے کہ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے پہلے ہمارا تقریباً خاندان یہی کام کرتا آ رہا تھا آہستہ آہستہ سب چھوڑتے جا رہے ہیں اب تو یہ حال ہو چکا ہے کہ بس ایک شوک ہے اور ہم نے اس فند کو زندہ رکھنا ہے تو اس لیے ہم اس کام میں ہیں ورنہ اس کا کوئی حال نہیں ہے اسی قسم پرسی کی حالت کی وجہ سے وسیم اپنے بیٹے کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ نہیں کر پا رہا اور اس کو بھی اپنے ساتھ یہی فند سکھا رہا ہے قدیم امارات سرکاری تحویل میں ہونے کی وجہ سے یہ فنکار بھی زیادہ تر اپنی روزی کے لیے حکومتی بجٹ کی جانب دیکھنے پر مجبور ہیں جبکہ دوسری طرف سرکاری افسران بھی فنڈ کی کمی کرونا روتے نظر آتے ہیں حکومتی سطح پر چونکہ فنڈ بہت کم ملتے ہیں خصوصاً آرکیالوجی کے حوالے سے اس میں بہت کم فنڈ ملتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ فنڈ لیے جائیں تاکہ یہ لوگ کام پر لگ رہے ہیں اور ان کا جو فنڈ ہے وہ بھی آئندہ ان کی نسلوں میں چلتا رہے حالات کی تمام طرح تلخیوں کے باوجود مسیم اور اس طرح کے بہت سے فنگار فنڈ کاشکار کو دوام دینے میں مصروف ہیں قدیم روایات کے امین شہر ملتان سے تعلق رکھنے والے اس تاریخی ورثے کو زندہ رکھنے والے فنکاروں کو اگر حکومتی سرپرستی مجسر آ جائے تو یہ بین و لوکامی سطح پر اس فنڈ کو متعارف کروا کے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں